دوستو گرابی روحی شرما ورات کولی اور ایم ایس دھونی کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اسٹریلیا کی ٹیم سے ہار کر رو پڑے نیدلینڈز کی ٹیم کے کپتان ایڈورڈز ہے لیکن آلموسٹ ورلڈ کپ سے باہر ہو کر اور اسٹریلیا سے اتنے برے طریقے سے ہار کر ایڈورڈز نے پھاوک ہو کر بھارت اور ساتھی ساتھ روحیت ورات پر کیا کہہ دیا جو اسے سن کر آپ کے بھی رونگ کے کھڑے ہو جائیں گے ان کے بیان کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحی شرما ورات کولی اور بابر آزم میں سب سے بہتر کھلاڑی کون ہے نیچے کمنٹ کر کے بتانا بلکل نہیں بھولیے گا دوستو ورلڈ کپ دوزار تیز کا ایک اور مقابلہ آج نیدلینڈز اور اسٹریلیا کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ ورلڈ کپ کے اس یود میں نہ دلی کے میدان میں ارون جیٹلی سٹریڈیم میں آج اسٹریلیا کی طرف سے ایک نہیں بلکہ دو دو شتک ہمیں دکھیں دوستو اسٹریلیا کی طرف سے ورنر نے تو شتکیہ پاری کھیل کر پوشپا سٹائل میں سیلیگریشن کیا ہے ساتھی ان کے سنگی ساتھیوں نے بھی میڈل آرڈر میں کافی اچھے خاصے رن بنائیں لیکن دوستو اصل پاری نکلی تھی میکسویل کے بلے سے یہ ایک ایسا ویسفورٹ تھا جس سے دوستو بن گیا وشکپ کے اتیاس میں اب تک کا سب سے تیج شتک دوستو آپ کو بتا دے کہ میکسویل کے نام اب وشکپ کا سب سے تیج ترار شتک درج ہو چکا ہے میکسویل نے دوستو چالیس گیندوں کے اندر شتک تو لگایا ہی ساتھی نو چوکے و آٹھ چھکے جڑ کر چاوالیس گیندوں کے اندر دوستو ایک سو چھیرن کی تابر توڑ پاری کھیل کر گئے گلین میکسویل اور دوستو میکسویل کی باری قدم پر تین سو نیانوے تک آسٹریلیا پہنچا اور لکشے ملا چار سو رن کا اب دوستو نیدلینز کی ٹیم ہے اوپر سے آسٹریلیا کی ٹیم نہ جانے کتنی بار وشکپ جیت گئی ہے تو آؤٹ تو انہیں ہونا ہی تھا لیکن کسے پتا تھا آج نیدلینز کی ٹیم فائٹ بھی نہیں کر پائے گی اور ایسے دھارشائی ہو جائے گی نہ جو کسی نے سوچا تک نہیں ہوگا دوستو نیدلینز کی ٹیم کی طرف سے کیول بلے باز وکرم جید سنگھ نے پچیس سن لگائے اور یقین مانیے اس کے بعد پچیس تو چھوڑیے بیس چھوڑیے دس تک بھی کوئی نہیں پہنچ پا رہا تھا ٹیم کی آخری امید کپتان ایڈورڈز کے روپ میں تھی کیونکہ دوستو پہلے سے ہی پچاس پچار وگٹ تھے لیکن جیسے ہی ایڈورڈز آؤٹ ہوئے اور بانسٹھ پر پانچ وگٹ ہو گئے نہ تب دوستو نیدلینز کی ٹیم کی ہار پر مہار لگ چکی تھی اور آسٹریلیا کی جیت پر اور پھر دوستو دیکھتے ہی دیکھتے سب ہی کھلاڑی آل آؤٹ ہو گئے اور ہار گئی نیدلینز کی ٹیم لیکن دوستو ہارنے کے بعد نیدلینز کی ٹیم کے کپتان ایڈورڈز نے اپنے بیان میں کوئی جیسا کہہ دیا ہے نا کہ سن کر ہر کوئی بھاوک ہے آپ کو بتائیں دوستو کہ آسٹریلیا سے ہار کر لگ بگ ورلڈ کپ سے باہر ہو کر کچھ ایسا کہہ گئے بھارت پی ایڈورڈز کے سن کر آپ بھی تنگ رہ جائیں گے آپ کو بتا دے کہ ایڈورڈز نے کہا دلی کے میدان میں ایسا کچھ ہوگا سوچا نہیں تھا ہم جانتے تھے کہ آسٹریلیا کی ٹیم ایک ورلڈ کپ وینر ٹیم ہے تو مقابلہ تو کانٹے کی ٹکر کا ہوگا لیکن کانٹے کی ٹکر کے اولیک درفہ رہی وہ رن بناتے چلے گئے اور ہمارے کھلاڑی وکٹس لے نہیں پائے اور جب تک وکٹس لیے تب تک بہت دیری ہو چکی تھی میں مانتا ہوں کہ اس ہار میں سب سے بڑا دوش ہماری بلے بازی سے زیادہ گیند بازی کا ہے کیونکہ اگر اتنا بڑا لکشے بنے گا ظاہر سی بات ہے اسے چیز کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا ہم بھلے ہی اس ورلڈ کپ سے زلدبار ہو جائیں گے اور شاید ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز تو کتہ ہی نکنا پہنچ پائیں لیکن میں بھارت دیش سے بہت کچھ سیکھا ہوں وقتی کا طور پر یہاں کے جتنے بھی فینس تھے ان کے پیار کے بلنے ہمیں ساؤت ایفریہ خلاف جتائے تھا یقیناً طور پر آگے بھی جیتے رہیں گے یہاں کے کھلاڑی جیسے کی روہیت اور ویراٹ کولی ہمیشہ ہمارے جیسی چھوٹی ٹیمیوں کا پرچسان کرتے ہیں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے دشا دکھاتے ہیں اور یہی بھارت کی خوبصورتی ہے ہمارے ضرور ہیں لیکن سیکھیں بہت کچھ ہیں اس زمین سے امید ہے بھارت میں جلدی آ کر کھیلیں گے دوستو نیدلینڈز کی ٹیم کا یہ بیان واقعی میں دل جیتنے والا ہے لیکن آپ ان کے شبتوں کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنے واد